اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں والی دیو سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہارٹ این سان آج میں آپ کے ساتھ راولپنڈی کرکٹ سٹریڈیم فورٹ سٹریٹ کی مشہور ریسٹورنٹ پرانا نبک مانڈی شنواری کی شنواری کڑائی کی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ ایک پٹانوں کی قوم ہے شنواری جو اس کڑائی کو بنانے میں مہارت رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو شنواری کڑائی کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کسی بھی شنواری ریسٹورنٹ پر جا کے اپنے مرضی کا گوش کٹوائے اور اسی گوش کو کڑائی میں اپنے سامنے بنوائے کڑائی کا گوش بنوانے کے لیے آپ گوش کا انتخاب اپنے مرضی سے کریں تقریباً سارے شنواری ریسٹورنٹ میں دمبے آپ کے سامنے ڈٹکے ہوں گے اور آپ کے مرضی کا گوشت اپنے سامنے کٹوائے اگر آپ نے اصلی شنواری کڑائی کانی ہے تو دمبے کا انتخاب کریں اور وہ دمبہ جس کے پیچھے لارٹ لگی ہو کیونکہ لارٹ سے ہی کڑائی کا ٹیسپ بنتا ہے اگر آپ نے ایک کلو کڑائی کانی ہے تو اس میں سے تقریباً سو سے لے کر ڈیٹھ سو گرام تک چکی لے اور اسی چکی میں ہی گوشت کو بنا ہے اپنے مرضی کا گوشت کٹوانے کے بعد اسے آگے کڑائی میں بنانے کے لیے بیج دیا جاتا ہے جو بنانے میں تقریباً پچاس پچپن مینٹ لے گی انباری کڑائی بنانے کے لیے آپ کو ایک سٹیل کے کڑائی چاہیے ہوگی چمچ چاہیے ہوگا اور ایک سنی جس سے آپ کڑائی کو ماں سکیں سب سے پیلے کڑائی میں فیٹس ڈال لیں دمبے کی چکی اور اس کو ایک آن سے فرائی کریں تاکہ اسے سالہ آئین نکل جائے دمبے کی چکی کو ہلکی آج پر چارپان مینٹ پکانے کے بعد اب اس نے سارا آئین چھوڑ دیا ہے جب چکی پوری طرح سرخ ہو جائے اور آئین چھوڑ جائے تو اس میں شامل کر دینا ہے گوشت دمبے کا گوشت ڈالنے کے بعد اب اس میں شامل کر دینا ہے تھوڑا سر نمک نمک شامل کرنے کے بعد اب اس پر لگا دے ڈکن اور ہلکی آج پر پکانے کیلئے چھوڑ دیں شنواری کڑائی بنانے میں تقریبا پچاس سے پچپن مینٹ لگیں گے تب تک ہم آپ کو ریسٹورنٹ کی وزٹ کرا دیتے ہیں موسیقی باید موسیقی باید جو کڑائی ہے وہ سلمانی جو ہے وہ بغیر ٹیماتر کے ہے اور یہ ٹیماتر والی چھنواری ہے اس میں کالی میرچ ہری میرچ آدھرک اور ٹیماتر یہ ہماری وہ چھنواری ٹیماتر والی ہے واپس اپنی ریسپی کی طرف آتے ہیں یہ ہے ٹیماتر ہری میرچے کالی میرچے اور نمک آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں جو کڑائی میں استعمال ہونے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شنواری کڑائی میں جو گوشت استعمال ہوتا ہے اتنی اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے کہ یہ اپنا پانی چھوڑ کے اپنے پانی میں ہی گل جاتا ہے اس میں مزید پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ایک تو دنبے کا عمر کم ہوتا ہے دوسرا یہ کہ بزن میں ہلکا ہوتا ہے تقریباً دس سے لے کے چودہ کلو تک یہ دنبے کا پیٹ ہوتا ہے لیکن ہاں اس بات کا خیار لگے کہ گوشت کو ہلکی آج پہ پکائے تاکہ یہ پانی چھوڑ کے اچھی طرح سے اپنے مانی میں ہی گل جائے جب کڑائی بنانی ہو تو اس میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ بعد چمچہ مارتے رہنا اور گوشت کو چک کرتے جائے تقریباً پندرہ سے چالیس منٹ پکانے کے بعد جب گوشت دوڑا نرم ہو جائے تو اس میں شامل کر دینے ہیں ادرک اور ہری مرچے اور گوشت کو اپنے آئل میں فرائی کر دینا تاکہ اس سے سمیل بغیرہ ختم ہو جائے یاد رکھے گوشت کو فرائی کرنے وقت زیادہ نہیں گلانا تقریباً ستر پرسنٹ گوشت گلا ہوا ہو تاکہ یہ آئل میں صحیح فرائی ہو سکے اور اس کا سمیل بغیرہ ختم ہو جائے کیونکہ بعد میں اب اس میں ٹیماتر بھی ڈالنے ہیں کیونکہ ٹیماتر ڈالنے کے بعد مزید یہ دس پندرہ منٹ پکے گی تاکہ یہ پوری طرح سے گل جائے اور ٹیماتر کا ڈیسٹ اس کے اندر چلا جائے گوشت کو آئل میں فرائی کرنے کے بعد ایک کلو میں تقریباً تین چار ٹیماتر ڈال دینے ہیں اب اس میں شامل کر دیتے ہیں ٹیماتر یاد رکھے شنواری کڑائی میں ٹیماتر یا آپ نے ثابت ڈالنے ہیں یا درمیان سے کٹے ہوئے ٹیماتر کیونکہ ایک تو اس کی گریبی صحیح بنتی ہے اور ٹیماتروں کا چلکہ آسانی سے اتر جاتا ہے ٹیماتر ڈالنے کے بعد اب اس پر ڈکن رکھتے اور مزید دس پندرہ منٹ پکانے کے لئے چھوڑ دیں اور ساتھی آدھا گلاس پانی ڈال لیں تاکہ ٹیماتر نیچے سے نہ لگے اور کڑائی میں دو تین منٹ بعد چمچہ ماتے رہنا دس پندرہ منٹ بعد جب ٹیماتر پوری طرح گل جائے تو اس سے چلکہ اٹھاتے جائے اور ٹیماتروں کی گریبی بنا دیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زبردست قسم کی شنواری کڑائی تیار ہونے جا رہی ہے بس اب اس میں کچھ ہی دیر ہے کہ آپ کی کڑائی تیار ہو جائے گی بس آخر میں دیان رکھے کہ اس میں ٹیماتر کا کوئی چلکہ نظر نہ آئے اور گریبی پوری طرح سے پک جائے اور گریبی جب آئل چوننا شروع کر دے تو سمجھ لینا کہ آپ کی کڑائی پوری طرح سے تیار ہے آخر میں اگر آپ کو کھالی مرچ پسند ہے تو ارل کا سکھ کھالی مرچ ڈال لے کیونکہ شنواری کڑائی میں یہ آپشنل ہے بعض لوگ کھالی مرچوں کو پسند نہیں کرتے خاص کر پٹان لوگ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کڑائی نے اپنا آئل چوننا شروع کر دیا اب یہ پوری طرح گوشت تیار ہے اور صرف کرنے جا رہی ہے امید ہے آپ کو ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگلے ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے اور ہاں جاتے جاتے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو سکے پیارے ویورز دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا اگلے ریسپی کے ساتھ پھر ملیں گے میں ہوا لیڈیو سبزائی اللہ حافظ